تیم ہم اس سٹ اپ کو کہتے ہیں جس کے اندر ڈیفرنٹ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور تیم کے ڈیفرنٹ میمبرز ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں اور ایکولی ریسپونسیبل اینڈ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں فور دی کومن گوز آف دی تیم اور اس میں سا انرجی ہوتی ہے ساری میلجل کے ایک کمپلیمنٹری سکلز کی بیس پہ اپنی ٹیم کے ابجیکٹیو کو اچھیو کرنے کے لیے یہ پر فارم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک ٹیم میمبر کو الگ الگ پورشن آف ٹاسک سائن کیا جائے اور وہ صرف اسی کے لیے ریسپونسیبل ہوگا بلکہ ٹیم کے اندر اگر تو ٹیم کا اپجیکٹیو اچھیو نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہر ایک ٹیم میمبر ایکولی ریسپونسیبل ہوتا ہے اور اگر سکسس ہوتی ہے تو کوئی ایک یا دو ٹیم میمبرز کو اس میں سے اکنالیج کیا جائے گا بلکہ ساری ہی ٹیم کی ایک جو کومن ایفرٹس ہیں اس کی بیس پہ سبھی کو اپریسیئیٹ کیا جاتا ہے آج ہم پڑھیں گے ڈیفرنٹ ٹائپس آف ٹیمز جس میں فرس ٹائپ پرابلم سالویم ٹیمز کی ہے سیکنڈ ون اس سیلف مینیجڈ ورگ ٹیمز دین پراؤس پنکشنل ٹیمز اور ورچول ٹیمز تو ان چاروں میں کیا ڈیفرنسز ہیں یہ ہم پڑھیں گے اور ایک اس طریقے سے کام کرتی ہیں اس کے اوپر ہماری آج کی ڈسکشن ہوئی پرابلم سالویم ٹیمز آپ یہاں پہ اس کے ڈائیگرام میں اگر دیکھیں تو یہ بھی ریپریزنٹ کر رہی ہے کہ ڈیفرنٹ انڈویجوالز ہیں جو کہ ایک پرابلم یا ایک کوئی بھی ایشو ہے اس کے بارے میں وہ پلان کر رہے ہیں یا اس کو ریزولف کر دیں کی کوشش کر رہی ہیں تو پرابلم سالویم ٹیم اس کے لیبل سے بھی ظاہر ہے کہ یہ وہ ٹیم ہے جو پیورلی پرابلمز کو سول کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے دیٹ مینز کسی بھی ارگنیزیشن میں ڈیفرنٹ ایمپلائیز ہوتے ہیں فرام ڈیس سیم ڈیپارٹمنٹ ہر ایک ڈیپارٹمنٹ کے افکورس گولز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں گولز کو اچیف کرنے کے لیے ڈیفرنٹ طرح کے جو ٹاسک ہیں وہ آسائن کیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ ایمپلائیز جن کے ڈیفرنٹ سکلز ہوتے ہیں اب اس میں ہر ایک ڈیپارٹمنٹ کی ڈیپارٹمنٹ آر ڈیفرنٹ تو ان کی بیس پہ ان کے گولز اور ان کی ریکوارمنٹ کی بیس پہ ان کی نیچر آف ڈیفرنٹ تاسک کی بیس پہ پرابلمز مائٹ بے ڈیفرنٹ ٹوم ون ڈیپارٹمنٹ ٹو دی اوڈر ڈیپارٹمنٹ تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اپنے ڈپارٹمنٹل لیول پہ جو بھی پرابلمز آتی ہیں ان کو ریزول کرنے کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ میں ایکسپرٹس کو وہ سینئرز ہو سکتے ہیں وہ ایکسپیرینسڈ ہو سکتے ہیں وہ کسی بھی فارم میں وہ سکل فل ہو سکتے ہیں زیادہ ریسورس فل ہو سکتے ہیں تو ایسے ایمپلائیز کو اس ڈپارٹمنٹ میں ڈیفرنٹ پرابلم کو ریزول کرنے کے لیے ایک ٹیم میں جو ہے وہ گروپ اپ کر دیا جاتا ہے ایک ٹیم ان کی بنا دی جاتی ہے اور جس میں ان کا ایک کومن گول ہوتا ہے کہ پرابلم کو ریزول کرنے اور اس کے لیے ہر بندہ ایکولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے اور اگر تو ان کا سلوشن ایسا ہوتا ہے کہ وہ پرابلم کو ریزول نہیں کر پاتا سارے کے سارے ممبرز ایکولی اس کے لیے کامٹیبل ہوتے ہیں اور اگر وہ ایکسپیٹیو ڈیسیر میکن کرتے ہیں ایکسپیٹیو سلوشن فائنڈ آوٹ کرتے ہیں سپیسیفک پرابلم کا جو کہ ان کی دپارٹمنٹل لیول پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے سارے ایکولی ریسپونسیبل ہوتے ہیں کہ اوہر آل ٹیم کی پرفارمنس اچھی ہے اب اس میں سیم دپارٹمنٹ کے کچھ ایمپلائز جو کہ سکیفل ہوتے ہیں جو کہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ صرف پرابلم سلوشن کے لیے ہی ٹیم بنائی جاتی ہے وہ اپنی جو ان کی ریگولر ایکٹیوٹیز ہیں جن ٹاسک کے لیے ان کو ہائر کیا جاتا ہے وہ اس کو تو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں on روٹین بیسیس بہت ویڈیو سلوشن کے لیے ہی ٹیم کی پرابلم وہ چاہے ریسورس کا پرابلم ہو چاہے کوالیٹی کو ایمپروو کرنا ہو چاہے بزنس آپریشنز میں یا پروسیجرز میں ایفیشنسی لے کے آنی ہو یا ورک انوائرمنٹ کو ایمپروو کرنا ہو وہ کوئی بھی طرح کا پروبلم ہو سکتا ہے تو ایسے پروبلمز کو ریزول کرنے کے لیے جیسے جیسے پروبلم آرائز ہوا ویسے ویسے وہ ٹیم پھر سے اکٹھا بیٹھے گی اور اس پروبلم کو ڈسکس کرتے ہوئے مور ایفیپٹیو سلوشن فائنڈ آؤٹ کرے گی اور اس میں ان کے کچھ آورز جو ہیں وہ پروبلم ڈسکرشن اور سلوشن جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنے پر یوٹیلائز ہو جاتے ہیں اس کے لئے ان کو الگ سے پینی کیا داتا یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو کہ اسائنڈ بائی ڈپارٹمنٹ ہائر آثورٹی ہوتی ہیں دیٹ مینز کہ یہ ایک پروبلم بھی ہو سکتا ہے وہ دو پروبلمز پہ ہو سکتے ہیں ملٹیپل ایک ٹائم میں ملٹیپل پروبلمز ہو سکتے ہیں ایک ٹائم میں صرف ایک پروبلم ہو سکتا ہے ڈپینڈز کے وہ سپیسیفک ڈپارٹمنٹ اس ٹائم میں کون کون سے پروبلمز کو فیس کر رہا ہے اگر تو سیلز ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا ریسورسز بیسٹ ہو رہے ہیں تو ریسورسز کی میکسیمم یوٹیلائزیشن کو کیسے انشور کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی اگر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے سپوسٹ تو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں رو مٹیریل کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو کنورین پروسس ہے رو مٹیریل کا فائنل گوڈز میں کنورٹ کرنے کا پروسس اس کو کس طریقے سے زیادہ ایفیشنٹ بنایا جا سکتا ہے کیونکہ اگر سورسز ویسٹ ہوں گے تو افکورس ارگنیزیشن کی پروڈکشن کاسٹ انکریز ہو رہی ہے کہ ارگنیزیشن کے جو پروپٹس ہیں ان میں کہیں نہ کہیں نیگٹیگلی ان کو افیٹ کر رہی ہے یا پروڈکشن کاسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ارگنیزیشن کے پروپٹس کم ہونا شروع ہو رہی ہیں تو پھر وہ اکٹھے بیٹھیں گے یہ جو پروپرم سولین ٹیم ہے اس کے میمبرز ویلڈیسکس کہ کون سا پروسیجر یوٹیلائز کیا جائے یا کون سا ایسا وی اڈاپٹ کیا جائے جس کے تھرہو ہم رو مٹیریل کو کم سے کم ویسٹ کر سکتے ہیں یا اس کو میکسیمم طور پر یوٹیلائز کر سکتے ہیں وہ نیو میتھرڈ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ پیکیجنگ لیبلنگ یا اسی حساب سے کوئی بھی پروپلم جو ہے وہ ہو سکتے ہیں یا ایمپرویمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر وہ کوئی ڈیسی این لینا چاہیں کوالیٹی ہے پہلے لو کوالیٹی پروڈکٹ ہے یا پہلے وہ ہائی کوالیٹی پروڈکٹ پروڈیوز کر رہے تھے اب ان کی پروڈکٹ کی کوالیٹی اگر لوگ شروع ہو جاتی ہے تو اپکورس جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے جو ان کے کسٹمرز ہیں ریگولر بیسس پہ ان کی پروڈکٹس کو بائی کرتے ہیں دے ویل آبیسلی سٹاپ پائنگ دیئر پروڈکٹ ڈیو ٹو لوگ کوالیٹی تو یہ پروڈلم میں اب ریوینیو کم آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ سیلز کم ہونا شروع ہو گی تو پروڈلم ہوا پروڈکٹسن ڈیپارٹمنٹ کے اندر تو پروڈکٹ کی کوالیٹی کو کس طریقے سے امپروڈ کیا جا سکتا ہے پروڈلم سالونگ ٹیم ڈیو ٹو ڈیو ٹو اسی طرح سے اگر تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے امپلائیز جو ہیں ان کو لنگز کا پروڈلم ہو رہا ہے ڈیو ٹو پروڈکٹسن پروسس یا پھر مشینری کے سامنے یا وہ جو بھی اتنا وہ نوائس ہوتا ہے اس ایریا میں کہ ان کی ہرنگ فیکٹوری یا ان کی آئیسا فیکٹوری یا کوئی بھی ایسا ان کے ہیلتھ ایشوز آرہے ہیں یا وہ سٹرس ڈاؤت ہو رہے ہیں یا کچھ بھی ایسا تو اس کے لیے ایک سیف اور ساون ورکنگ انوائرمنٹ ان کے لیے کیسے بنایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے آبیسلی وہ سکتا ہے کہ کوئی ایسا ٹول یا ٹیکنیک یوز کی جائے یا کچھ ایسے پریونٹیو میئرز یوز کیے جائیں جس کے تھو ہم اپنے ایسر جو کے ایمپلائیز ہیں ان کو سیف رکھنا اسی طرح سے اگر ہم سیلز ریپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایسیوز کیا ہو سکتے ہیں کہ ان کی مارکیٹنگ اپروپریئٹ نہیں ہو رہی یا وہ دیکھتے ہیں کہ جتنے ہم نے مارکیٹنگ ایفرٹس کی ہیں جتنے ہم نے ایڈورٹائزنگ کی ہے جتنے ہم نے پروموشن کی ہے پروڈک کی اس کے حساب سے جو انٹیسپیٹیڈ ڈیمانڈ تھی وہ کریئٹ نہیں ہوئی ہے اتنے لوگ ہماری پروڈک کو پرچیز نہیں کر پا رہے ہیں کہیں نہ کہیں مارکیٹنگ میں پرابلم ہو سکتی ہے تو مارکیٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے دی فائنڈ آؤٹ کہ اب اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں کیا ہمارا جو ٹارگیٹ سیگمنٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ اس کا ایج گروپ اس کے جو بھی کریکٹریسٹکس ہیں اس کے لحاظ سے ہم نے جو چینل چوز کیا یا جو میڈیم چوز کیا ہے کیا وہ اپروپری ایٹ ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پرنٹ میڈیا میں ایڈز دے رہے ہیں اور اوپیسلی یونگسٹر سپرنٹ میڈیا میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تو اس کے بجائے وہ سوشل میڈیا سائٹس پہ جائیں گے اور جو بھی ٹرنڈنگ سوشل میڈیا سائٹس ہوتی ہیں کمپنیز ٹرائ کرتی ہیں کہ وہ ان سائٹس پہ اپنی پروڈکٹ کو ایڈبرٹائز کریں تو مارکٹنگ دیپارٹمنٹ میں اس حوالے کی پروڈمز جو ہیں وہ سالو کی جاتی ہیں باہر پروڈم سالو ٹیمز اب اس میں صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو ارگنائزیشن کی اتھارٹیز ہیں یا اس دیپارٹمنٹ کے جو مینجرز ہیں صرف وہ ہی اس میں انکلوڈ ہوگئے وہ اس دیپارٹمنٹ کے جو ڈیفرنٹ سیکشن ز ہوگئے سیلز ہوگیا مارکیٹنگ ہوگئے ان کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ مل کے ڈیسائیڈ کریں کہ پروڈم جو آرائز ہوئی ہے اس کے لئے اپروپریئٹ سلوشن کیا ہو سکتا ہے اور اس میں انکے جو سیلز اگزیکٹیوز ہوں گے پروڈکٹ بائی نہیں کر رہے ہیں وہ آرائز تک ڈیلیور کر سکتے ہیں اور پھر ہر لیبل پہ جو اپرٹ ہیں ان کے سیجیشن ز لیتے ہوئے ایک بیسیز پہ کوئی بھی سلوشن پائنڈ آوٹ کیا جاتا ہے اسی طرح سے فائنس ڈیپارٹمنٹ کی بات کریں تو وہاں کی پروڈمز ہو ہیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوں گی کہ کیش کا جتنا انفلو ہے یا آنا چاہیے اتنا کیش نہیں آرہا اور اس کی بیس پہ جو ہم نے ریسورس کرنے ہیں وہ پھر اگر تو ریوییوز کام آرہے ہیں تو پھر کمپنی کو لون لینا پڑے گا کیونکہ بزنس ایکٹیویٹیز کو ٹھپ نہیں کیا جا سکتا بزنس آپریشنز تو کنٹینیوز بیسیس پہ چلنے ہی ہیں تو اس لیے پھر ان کو پلان کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ اب لون لیں گے اور لون کے لیے پھر ڈیفرنٹ ٹرمز اور کنڈیشنز ہوتی ہیں کہاں پیسے کو بزنس میں انویس کرنی اسی طرح سے سپلائی ٹھین ہے اگر اس ڈیپارٹمنٹ کے اپنے پروبلم ہوں گے اور اسی طرح سے ٹھپرمیشن ٹکنالوجی ڈیپارٹمنٹ ہے تو اس کے اپنے پروبلم ہوں گے تو ہر ہر ڈیپارٹمنٹ کے اندر جو ایکسپرٹ ہوں گے جو ریگولر بیسیس پہ کسی نہ کسی ٹاسک کے لیے کسی نہ کسی جو کے لیے ہائر کیے گئے ہوں گے ہوں گے ہوں گے ریگولر جو کے ساتھ اپنے دیپارٹمنٹ کے ساتھ ایسیگ 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 ٹائپ اف پروبلم تو اس کے لیے وہ اکٹھا ہو کے اس پروبلم کو سال کرنے کے لیے ڈسکشن کرتے ہیں اور فائنلی کوئی نہ کوئی آلٹیمیٹ سلوشن وہ فائنڈ آٹ کرتے ہیں جو کے دیپارٹمنٹ کے لیے اف اف ایسیگ ہوتا ہے اور جس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے اس پیسی پروبلم کو ٹائمی اور اف اف ایسیگ ریزول کیا جا سکتا پیسی سلوشن ورک ٹیم اب یہاں پی اگر ہم اس کے ڈائیگرام کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہر ایک اینڈویج ٹیم کے اندر ہر ایک میمبر کے ساتھ کلیبریٹ کر رہا ہے یہاں پی جو لائنز ہیں وہ شو کر رہی ہیں کہ یہ ہے تو لائنز گزر لائنز باقی 4 میمبر باقی تمام میمبر کے ساتھ انٹر کر رہا ہے یہاں پی آپ کو نظر آرہا ہوگا تیم کی بات ہو رہی ہے تو کوئی لیڈر بھی نہیں اسی طرح سے جو پرویم سالونگ ہے یہاں پی بھی کوئی لیڈر نہیں نظر آرہا ہر بندہ انڈیپینڈنٹ ہے اور ہر بندہ ایکسپرٹ ہے اپنے کام تو اپنا اپنا انپوٹ دیتے ہیں پھر سارے انپوٹ اور ڈسکرشن کے بعد وہ ایک ایک سلیوشن کی طرف جاتے ہیں تو سالف مینج ورڈ ٹیمز کے اندر بھی جو ہے اس سارے کے سارے امپلائز یا سارے سارے جو ٹیم میمبرز ہوتے ہیں وہ ایک ایسی ٹیم بناتے ہیں جو کہ سیلف مینج ہوتی ہے وہ اپنے کام کو خود مینج کر رہے ہوتے ہیں کس نے کون سا جو بھی اپجیکٹیو کا اس کو اجیو کرنے کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس حد تک ٹاسک کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور کون سا پورشن آف ٹاسک اکمپلش کرے گا اس کو پرفارم کرے گا اسی طرح سے سارے کے سارے ملکے اپنے پروبلم کو ڈسکس کرتے ہیں ان میں ٹیپیکلی ٹین ٹو فیفٹین میمبرز ہوتے ہیں سیلف مینج ورک ٹیم کے اندر اور ان میں کوئی لیڈر یا سپروائزر نہیں ہوتا بلکہ یہ کیا کرتے ہیں کیونکہ اگر کوئی پریویس یا کوئی ایسا فارمر سپروائزر ہو وہ کس طرح سے ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا تھا یا جو اس کی رسپونسیبیلیٹیز ہیں وہ رسپونسیبیلیٹیز یہ آپس میں مل بانڈ کے یہ ڈیوائیڈ سپروائزر کرتے ہوئے کسی بھی طرح کا کوئی ایشو اگر ٹیم کو فیز کرنا پڑتا ہے تو اس میں جو ایکسپرٹ ہوگا وہ اس کو سولو کرے گا اور اس کے ساتھ باقی لوگ بھی وہ ساروں کی اگری کرتے ہوئے اس پروملم کو ریزوال کرے گا جو بھی ایک ہم کہہ سکنے سلوشن فائنڈ آؤٹ کرے گا یا اس ٹاسک کے حوالے سے جو بھی ڈیسی این لے گا اس میں ساروں کا اگری ہونا ضروری ہوگا کیونکہ یہاں پہ کوئی سپروائزر کوئی لیڈر کوئی باس نہیں ہوتا سارے ایکلی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ساروں کا جو ہم کہہ سکتے ہیں ایک 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 سیم ہوتا ہے تو ہر بندہ اس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اب اس میں اگر تو ٹاسک ہے کوئی اس کی پلیننگ کس طرح سے کرنی ہے ٹاسک کی سکیجولنگ کس طرح سے کرنی ہے اسائن کس طرح سے کرنی ہے ٹاسک کے کون سا میمبر کون سا ٹاسک اچیو کرے گا کونسی اپٹیوٹی کے لیے رسپونسیبل ہوگا یہ سیلف مینیج ہوتا ہے پیورلی کہ آپ خود ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ایکسپرٹ ان دس کائنڈ اپ اپٹیوٹی سو آئی ویل بی رسپونسیبل فار دیس پورشن آف دوسرا پھر کہے گا کہ میری سکیلز یہ ہیں یا اس کی یہ سکیلز ہیں تو اگر یہ آپ کو ہینڈ اوور کر دیا جائے اس کو پرابلم کیوں ہو تو اس میں سکیل فل ہے اس کی سکیلز تو وہ ہی والی ہیں تو اپنے ٹاسک کو جو ہے وہ ویلکم کرے گا اور اس کو پرفارم کرے گا اور اپنے ٹیم کا ساتھ دے گا اسی طرح سے آپ ٹاسک ٹیم میمبر اس کو سیلف مینجڈ ورک کہا جار یہ کولیبریٹیولی اپنی ٹیم کے اوبجیکٹیب کو اچھی کرنے کے لیے آپس میں جو ہے وہ بڑے کوپریشن کے ساتھ ٹاسک کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان کو پلان کرتے ہیں اور اس میں ہر بندہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور اپنا کنٹریبیوشن دے رہا ہوتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی پروبلم آتی ہے دیورنگ ٹاسک اچیرمنٹ اس کو کیسے ریزولف کرنا ہے اس کے لیے بھی سارے ٹیم نیمبر اکٹھے مل کے کومن سلوشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں سمیلرلی سپلائرز کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے کسٹومرز کے ساتھ اس کو کہیں گے سیلپ مینجڈ یہاں پہ کوئی بوس نہیں ہے جو سیٹ آف انسپرکشن بنائے گا یا پلیننگ کرے گا اس کے بار ساروں میں ڈیوائیڈ کر دے گا کہ یہ پروسیجر اور یہ طرح پرفارم ٹاسک اور یہ بندل آف ریسورس ان کو دے دیں کہ ٹھیک ہے اتنا ٹائم ہے یہ ریسورس ہیں اور یہ آپ کا ٹاسک ہے یہ گول ہے اتنے ٹائم کے اندر آپ اس کو کمپلیٹ کریں ایسا نہیں ہوتا یہ پلین بھی خود کر رہے ہوتے ہیں یہ پروسیجر بھی جو ٹیویان آف ٹاسک ہے وہ بھی خود کر رہے ہوتے ہیں کوئی پرابلم ہے اس کو بھی مل کے سال کرتے ہیں یہ تو اس کو بھی مل کے ریزورب کر رہی ہوتے ہیں یہ کہ یہ پہ آپ ٹیویان آف ٹاسک اور ٹاسک اسائن کرنے کے لیے جیسے یہ خود ریسپونسیبل ہیں اسی طرح سے پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے بھی یہ خود ہی ریسپونسیبل ہیں پلس ٹیم کے میمبر کون کون سی لوگ ہوں گے یا ٹیم میں کن لوگوں کو ان فیویوڈ کرنا ہے اور ان کی بیسیز کیا ہوں گی یہ بھی یہ ٹیم میمبر مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس میں اگر تو کوپریشن رکھ جاتی ہے تو وہ دیو ٹو پرسنل خلیشز ہو سکتے ہیں اتنا ڈاؤن پورتھ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ٹیم کے گول کے اوپر فوکس کرے اور اس کو ٹھیک لگے وہ باقیوں کی ہاں ملائے کچھ ہوتے ہیں آثوریٹیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں دی وانٹ کے ان کو تھوڑا بہت ایج ملے اور وہ اس میں ایک اپنی ایک الگ کی بیس پہ ایمپلائیز میں یا جو یہ ٹیم میمبر ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ڈسپیوٹس یا کانفلیٹس آرائز ہو سکتے ہیں اور جیسے ہی کانفلیٹس آرائز ہوتے ہیں اف کورس ان کے ڈسیگریمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور پھر جو ان کی کوپریشن ہے جو کہ ایک مین ایلیمنٹ آپ کہہ ستے ہیں انٹیگریل ایلیمنٹ کہہ ستے ہیں کہ جس کے بینہ سیلف مینج ورک ٹیم کام نہیں کر ستی ان کی پرفارمنس رکھ جائے گی تو کوپریشن اگر رکھتی ہے تو ان کی جو اوورال سفرگل ہوتی ہے ریزلٹ کے لیے وہ کہیں نہ افرکت ہوتی ہے ان کا آؤٹکم یا جو گول اکمسیشمنٹ ہے وہ افرکت ہوتا ہے یا جو کوالٹی آپ آؤٹکٹ ہے وہ افرکت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو کوپریشن کی مین ریزن پاور کے لیے سٹرگل کرنا یوجلی ہوتی ہے یا پھر پرسنیلیٹی ڈسپوزیشن ہو ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اوورال جو آپ کا آپ ٹیم ہے اس کی پرپورمنس ڈکریز ہو جاتی ہے اور اس کیس میں ایک اور بھی پرابلم یہاں پہ ہو سکتی ہے کہ جوب سٹیسفیکشن جو ہے اگر اس کا ہم ایک پوزیٹیو آسپیکٹ دیکھیں جوب سٹیسفیکشن زیادہ ہوتی ہے جب تک ان میں ڈسپیوٹس اور کانفلپس اور ڈسیگریمنٹس نہیں آتے تک تک ان کی جوب سٹیسفیکشن زیادہ ہوتی ہے ریزن کہ یہ اپنی ٹیم کی ہر ایک ایک فیس کے لیے خود ریسپونسیبل ہوتے ہیں ہر چیز خود سے ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ میوچل کانسنٹ کی بیس پہ ہوتا ہے ہر بندہ اس میں اگریڈ ہوتا ہے تو اس نے پتا ہوتا ہے کہ میرا بھی اس میں کانٹریبیوشن تھا میری جو پرسنل میرا انٹرسٹ تھا یا میری پرسنل کنسیڈریشن تھی ان کو بھی کنسیڈر کرتے ہوئے ڈیسی میکنگ کی گئی ہے یا سلوشن کیا گیا یا میری سکل کے مطابق مجھے جو میرے لئے فٹ ٹاسک ہے وہ ٹاسک مجھے آسائن کیا گیا ہے تو ایسی جوپ کو پھر تو آپ کا پیشن بن جاتا ہے تو اس میں جوپ سیٹسپیکشن کا لیول ہائر ہو جاتا ہے لیکن سمٹائمز اس میں نیگٹیو اس اپریشن نہیں رہتے یا کون فلیپ سرائی سنا شروع ہو جاتے ہیں یا جب ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک جو میوچل کونسنٹ کی بیس پی ٹیم بنی ہو تھی سیلف مینج جس میں ایک ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرتا تھا جو اس کا مین موٹیو ہے اس ٹیم کو کی فورمیشن کا وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہا ہے کہ اس میں ایک دو لوگوں کو بنا دیا گیا ہے یا وہ اپنی پاور یوز کر رہے ہیں یا اگر ایسے ہو رہا ہے جو سیلف مینج ورک ٹیم کا کونسپٹ ہے وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو گیا تو پیپل رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ٹرن آور ریٹ ہو جاتا ہے کہ لوگ ایکشلی جو رہنے کے بعد ان دی فیل کے اس میں وہ ان کمپرٹی بل کر رہے ہیں تو یہ اس کے نیگیٹیو آککمز ہو سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اگر تو دو ڈائیگرام ہیں ایک خیرارکی آپ کو نظر آ رہی ہے اور ایک یہاں پہ آپ کو دوسری ڈائیگرام بھی دیکھیں آگر تو اس میں انڈیویجول جو ہیں ڈیفرن انڈیویجول ایک دپارمنٹ کے دیفرن انڈیویجول دوسری دپارمنٹ کے ڈیفرن انڈیویجول کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور مطلب یہ ہوا کہ ایک فنکشن یا ایک دپارمنٹ کے انڈیویجول جو ہیں ان کی ٹیم بنائی گئی ہے with ڈی انڈیویجول who are working in an other دپارمنٹ of the same organization تو یہ کروس فنکشنل ٹیم کے آپ کے فنکشنل ڈیپارمنٹ سے ہٹ کے آپ کو کسی اور دپارمنٹ بنانا پڑ رہی ہے تو ایمپلوئیز پرام ایمپلوئیز سیم ہائیرارککل لیول بٹ فرم ڈیفرنٹ ورک ایریاز ہائیرارککل لیول ان کا سیم ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی سینئر ہوتا ہے کوئی جونئر ہوتا ہے ہائیرارککل لیول ان کا سیم ہوتا اور اس کے بعد جو ان کے ورک ایریاز ہوتے ہیں یا فنجنل ڈیپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مارکٹنگ کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے جو کسٹومرز کے ساتھ ڈائر اپنی انٹچ ہیں اگر ان کی بات کر رہے ہیں ہم سیلز اگزیپٹیوز کی ان کا اگر ان کی ٹیم بنا دی جائے وید سم ادر فنجنل گروپ جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں فائننس سیکشن کے جو اگزیپٹیوز ہیں ان کے ساتھ اب دونوں فنجنل ڈیپارٹمنٹ کے اگزیپٹیوز ہی ہیں ہائررالپکل لیول ان کا سیم ہے لیکن ان کا جو ورک ایریہ ہے ایک فائننس کوئی بھی ایک کومن گول ہے اس کو اچھیب کرنے کے لیے آپ ڈیفرنٹ انڈویز کو ایک ٹیم کی فارم میں اکٹھا کرتے ہیں یہ افیپٹیو مینز ہوتے ہیں آف ایلائن پیپل پرام ڈائیورس ایریاز ویدن اور ایون بیوین ارگنیزیشن کو ایکسچین انفرمیشن ڈیویلپ ڈیویو آئیڈیاز سول پروبلم اینڈ کوڈینیٹ کامپلیکس پروژیکٹ اب یہ کیونکہ ڈیفرنٹ ڈیپرنٹ ڈیپرنٹ کے ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ڈیپرنٹ کے جو مینجرز ہیں ان کو ہی کٹھا کیا گیا ہے کیونکہ جیسے ہم پریویس ایک ٹیم کی ٹائپ میں ہم نے اگزامپل ڈسکس کی کہ ہمارے پاس مارکٹنگ کی سپوز جتنی ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی مارکٹنگ ڈیپرنٹ کو اتنی ڈیمانڈ کرییٹ نہیں ہو پا رہی ہے اسی طرح سے ہم نے پروڈکشن ڈیپرنٹ کا دیکھا کہ جس طرح سے جتنی پروڈکشن یا جتنا آوٹپٹ پروڈکشن ڈیپرنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہو پا رہا تو اب یہ جو دو ڈیپرنٹ ڈیپرنٹ ہیں ان کے مینیجرز کو اکٹھا کیا گیا کیونکہ دونوں کے ڈیپرنٹ کی جو ایفیشنسی اور جتنی پرفارمنس چاہیے تھی یہ دے نہیں پا رہے ہیں جس کی وجہ سے اوڈیپرنٹ کی اوڈیپرنٹ کی ایفیشنسی ایفیشنسی کے لیے دونوں ڈیپرنٹ کی اسی طرح سے آئی ٹی ہو گیا اسی طرح سے سپلائی چین ہو گیا فائنیمس ہو گیا ہر ڈیپرنٹ کے مینیجر دیپرنٹ لیول پہ ورکنگ کس طرح سے ہو رہی ہے ان کو کیا پرابلم سپیز کرنا پڑ رہی ہیں اپنے ڈیپرٹمنٹ گول کو اچیب کر دیو ایکس چینج انفرمیشن ریگارڈنگ ڈیٹ اور اس میں پھر نیو آئیڈیاز کو ڈیویلپ کریں گے ہر فانکشنل ڈیپرٹمنٹ کا مینجر جو ہے وہ بتائے گا کہ اس کے خیال میں جو اپروپریئٹ سلوشن ہو سکتا ہے اس پرابلم کا اس کے ڈیپرٹمنٹ کی بہاف پہ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سجیسٹ کر سکتا ہے کہ ہم ایک دو پلیٹفارمز کی بجائے جو کم سے کم پور ٹو فائیو پلیٹفارمز کو یوز کریں ایز ای میڈیم آف مارکیٹنگ وہاں پہ ہم اپنی پروڈکٹ کی ایڈوٹائزنگ کرنا شروع کر دیں پروڈکشن ڈیپارٹمنٹ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے یا تو مشینری کام ہے تو مشینری کو پلانٹ جو ہے وہ انسٹرال کر دیا جائے اگر یہ فیزیبل نہیں ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ایمپلائیز جو ہیں وہ مسلسل اتنے گھنٹے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ ایگزاوسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سائیکلوجیکل اور ایموشنل چینجز ان کے اندر نیگٹیو آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ شیفٹنگ میں اگر ہم ڈیفرنٹ ایمپلائیز سے کام کروائیں تو ایمپلائیز انہینس ہو سکتا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کی پیکیجنگ اس کی لیبلنگ چینجز کرنے کچھ بھی وہ اپنے طور پہ سجیشنز دیں گے تاکہ پرابلمز کو ریزول کیا جا سکے اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ طرح کے کامپلیکس پروجیکٹس ہیں اگر ہم یہ ازیوم کریں کہ ٹاپ لیبل پہ جو مینجرز ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے جو ہمارا بزنس ہے اس کو ڈیورسی فائی کرتے ہیں ہم اگر ایک فلیور سپوس جوس ہے اس کا ایک فلیور اگر آفر کر رہے ہیں مارکٹ میں تو اب ہم ایک اور فلیور آفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سا فلیور ہوگا تو اس کے اوپر پھر ہار ڈیپارٹمنٹ جو ہے اس کا نیو پروڈکٹ جو ہوگا اس کے اوپر پھر ڈسکشن ہو رہی ہوگی اور بزنس ایکسپینشن کے اوپر کام ہو رہا ہوگا اب یہاں پہ جو ان کی ارلی سٹیجز ہوتی ہیں ڈیویلپمنٹ کی ڈیویلپمنٹ کی وہ بہو زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے جیسے پڑھا جیسے ہم نے گروپ ڈیویلپمنٹ فیزز پڑھی تھی ٹیم ڈیویلپمنٹ کی فیزز بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں اسی طرح سے لوگ ہی کٹھا ہوتے ہیں سٹارمنگ ہوتی ہیں منورمنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی کیونکہ وہ ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ سے آئے ہوتے ہیں تو اپنے ڈیپارٹمنٹ کے رولز ریگولیشنز اور صرف پیورل اپنے ڈیپارٹمنٹ کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں ہوں گے تو ہر ایک اپنی ڈیپارٹمنٹ کا ریپریزنٹیٹیو ہوگا ہر ٹیم میمبر تو اس کو دوسرے کے ساتھ اگری کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ لگے گا اور یہ کافی ٹائم ٹیکنگ فیز ہوتی ہے ان کے لیے اور اس کے بعد اب اس میں کیونکہ یہ ان کی جو ٹاسک کی نیچر ہوتی وہ بھی ڈائیورس ہوتی ہے پھر مارکٹنگ والا مارکٹنگ میں ایکسپرٹ ہے وہ مارکٹنگ کے حوالے سے صرف سجیشن دے رہا ہوگا کیونکہ اس کے نالج اسی حوالے سے ہے اسی طرح سے پروڈکشن والا فائنینس والا لیکن جب یہ سارے مینجر کلیکٹیو لے ڈسکشنز کر رہے ہوں گے تو اس کی بیس پہ پھر ان کو نو ہاؤ ہوگی کہ اوبرال یہ ارگنائزیشن کے لیے کتنا پروڑیمیٹک ہو رہا ہے تو پھر وہ اندوسرے کی بات کونڈر سٹینٹ کرتے ہوئے جہاں پہ پوسیبل ہوا تھوڑی فلیکسیبیلٹی بھی شو کریں گے اور جو ان کا ایک سٹربن بیہیویر ہے اس کو بھی تھوڑا یہ اوائیڈ کرنی کی کوشش کریں گے پھر ان میں تھوڑا وہ ایک ترسٹ بیلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب یہ اپنے اپنے دپارٹمنٹ کے پہلے تو یہ یہی شو کریں گے کہ ہمارے دپارٹمنٹ کے اندر سب فٹ دیکھیں اس کے بعد پھر سٹارٹ ڈسکسنگ کیونکہ ان کو پرابلم کی نیچر سمجھ آئے گی پھر اس کے بعد یہ ایک ٹیم کی طرح کام کرنا نکلنا پڑے گا we have to be ریسپونسیبل فور دی ارگنیزیشن اور مست تیک سم ڈسیزیزن دیکھ ایس فروتفل اور بینیفیشل فور دی اوورال ارگنیزیشن ناکہ سف اپنے دپارٹمنٹ کے لئے تو ایک میوچرل ٹرسٹ ان کے جو یہ ٹیم میمبر سے ان کے درمیان بیلڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ اپنی ایکسپیرینس کی بیس پہ اور ساری ڈسکرشن کی بیس پہ کوئی نہ کوئی پروبلم کا سلوشن فائنڈ آؤ کرنے پہ اگری ہو جائیں گے اور جو کامن گول ہوگا اس ٹرم کو ڈیویلپ کرنے کا وہ فائنلی اچھی ہو جائے گا